ہفتے بھر سے وہ مکمل بیڈ ریس پر تھی اس کی اوپر ریک گرنے سے نہ صرف اس کا پاؤں پوری طرح سوچ گیا تھا بلکہ کمر میں بھی شدید پین تھا وہ پیپر بھی نہیں دے پائی تھی اس دور روحان وہاں پہنچ کر اگول کو گھر لے آیا تھا مگر اس کے بعد منصور اور روحان دونوں سے اس کی کافی ڈانٹ پڑی تھی اس پر پبندی لگا دی گئی تھی کہ اب وہ بغیر کسی ٹرائور کے اکیلے کار لے کر نہیں نکلے گی اپنے آپ کو نیوز چینل پر دیکھ کر وہ صرف بے بسی کا اظہار کر سکتی تھی یہ بات اسے نیوز سے ہی معلوم ہوئی تھی کس کی جان بچانے والا وہ بتمیز انسان ایک پولیس افیسر ہے جب اس نے بہادری سے بغیر ڈرے فک فلور سے جمپ لگائی تھی اگول نے اپنی کلائی دیکھی جسے اس نے بہت مضبوطی سے تھامے رکھا تھا مگر جمپ لگاتے ہوئے اگول کو یہ احساس ہو رہا تھا وہ اس کی کلائی ہرگز نہیں چھوڑے گا اگول لاشوری طور پر اسے سوچنے لگی بلکہ ہفتہ بھار سے وہ اسے ایسے ہی سوچ رہی تھی اور پھر خود اپنی سوچ کو جھٹک دیتی اپنے آپ کو ہی ملامت کرتی بے شک وہ کانفیڈنٹ تھا مگر اس کی لکس ہیرو والی ہرگز نہیں تھی اچھی ہائٹ سے کیا ہوتا ہے رنگ تو اس کا ساملہ تھا اس کو بچپنی سے ساملے سلونے لوگ بلکل بھی پسند نہیں تھے مگر اس افیسے کے نقش اچھے تھے خاص طور پر اس کی بڑی بڑی آنکھیں وہ بہت بڑھ کشش تھی اور جس سنجیدہ انداز میں وہ دیکھتا تھا اگول دل ہی دل میں ایک بار پھر اس کو سوچنے لگی باڈی فٹ تھی ویسے لک رہا تھا وہ اپنی فٹنس کا خیال رکھتا ہوگا بال بھی اچھے تھے گھنے سلکی کیا ہوتا اگر کلر بھی اس کا وائٹ ہوتا اگول افسوس سے سوچنے لگی اوف کس بدتمیز انسان کو میں سوچ رہی ہوں جس طرح کا وہ ایٹیٹیوٹ رکھتا ہے اس سے تمہیں یاد بھی نہیں ہوں گی اچھا ہوا جو اس کی جیکر زائدہ کو دے دی تھی کیسا رویہ رکھا تھا اس بدتمیز نے اب تو ایسے کر رہا تھا جیسے مجھ پر احسان کر رہا ہو معلوم نہیں آخر گروہ کس چیز کا حصہ میں وہ ایک دفعہ پھر تصور میں جہانگیر کا چہرہ لاتے ہوئے خود سے مخاطب ہوئی تب ہی اس کے موبائل پر سحفی کی کال آنے لگی بولو کیا کہنا چاہتے ہو اور گول آسان کرنے والے انداز میں کال رسیب کرتے ہو اس سحفی سے بولی سویٹی کب تک نراز رہو گی یار قسم کھا کر کہتا ہوں میں وہاں دیوانوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا تھا جب تم نظر نہیں آئی تو میں مول سے باہر نکل گیا تھا یہ سوچ کر کہ تم مجھے باہر مل جاؤ گی اور جو تم باہر مجھے نہیں ملی تو میں واپس جانے لگا مول میں مگر وہاں مجید پولیس اور گار نے مجھے مول کے اندر جانے نہیں دیا تمہیں معلوم ہے اس وقت میری حالت کیا تھی جان پر بنی ہوئی تھی اس وقت میری اور تمہیں سلامت دیکھ کر میں نے کتنا اللہ کا شکر ادا کیا شروع میں تو گول سحفی کی کال رسیب ہی نہیں کر رہی تھی کل جب وہ میسیج پر اسے قسمیں دینے پر آیا اور وائس میسیج پر اس کی رونے کی بات سنی جس پر وہ روکیسٹ کر رہا تھا کہ صرف ایک بار اس کی بات سن لے تب اگول نے اس کی کال رسیب کی تھی سحفی جب تم اپنی جان بچا کر مال سے بھاگ رہے تھے تب میں نے تمہیں پکارا تھا تم نے مجھے دیکھا بھی مگر تم میرے پاس آنے کی بجائے دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئے تھے اگول ایک ایک لفظ چبا کر اس کو بولی ایسا ہو سکتا ہے اگول میں تمہیں دیکھوں اور تمہارے پاس نہیں ہوں تم میری محبت پر شک کر رہی ہو مجھے تو یاد ہی نہیں پڑ رہا کہ کب کی بات ہے جو تم مجھے بتا رہی ہو سحفی رونے والے انداز میں بولا سحفی لڑکیوں کی طرح رونا بند کرو پلیس اگول بیزاری ظاہر کرتے ہوئے اسے بولی میں روں گا تب تک روں گا جب تک تمہیں میرا یقین نہیں ہو جاتا سویٹی تم زندگی ہو میری پلیس یار میری بلیپ کرو میں سچ کہہ رہا ہوں تم بتا تمہیں اپنا یقین کیسے دلاؤں اگول کو لگا جیسے کہ سحفی اس کی ناراضگی سے پریشان ہو گیا ہے اوکے یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے اب فون رکھو سر میں درد ہو رہا ہے میرے اگول اقتائی ہوئی سحفی سے بولی اور ایک دو باتیں کر کے کال کاٹ دی کیونکہ سحفی کو بندازہ ہو گیا تھا اگول اس سے ناراضگی ختم کر چکی ہے اس لئے وہ بھی کال رکھ چکا تھا سحفی سے بات کرنے کے بعد وہ بیٹ سے اٹھ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی اس وقت وہ ڈھیلے ڈھالے سے ٹروسر اور بنیان نمار ٹوپ میں بہت رف سے ہلیے میں تھی ہلکہ سا لیفٹ سائیڈ موف کر کے اور پھر رائٹ سائیڈ موف کرنے کے بعد وہ اپنی کمر کا شیپ دیکھنے لگی پھر اسے کچھ تسلی ہوئی روم کا دروازہ کھلا تو گول نے پلٹ کر آنے والے کو دیکھا یہ سوہ سنیکس کیوں لے کر آئی ہو تم کھانے میں ڈاکٹر نے مجھے پندرہ ڈیز اکسرسائز کے لیے منع کیا ہے میں پورا ویگ بیٹ پر مجود ہوں چل نہیں پا رہی اور تم مجھے یہ اولی چیزیں کھلا کر بیبی ایلیفنٹ جیسا بنانا چاہتی ہو کس سٹوپیڈ نے کہا تمہیں یہ لانے کو اور گول زہدہ کو دیکھتے ہوئے ڈانٹ کر بولی یہ تو فاطمہ میم کے کہنے پر لے کر آئی ہوں آپ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے صبح بریک فاسٹ نہیں کیا تھا میں آپ کے لیے کچھ ہیوی سا لے جاؤں زہدہ اپنی صفائی دیتی اور گول کو صحیح بات بتانے لگی تمہارے کہنے کا مطلب ہے ماما سٹوپیڈ ہے اوہ گوڑ تم ماما کو سٹوپیڈ بول رہی ہو وہ بھی میرے مو پر تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی زہدہ تم نکر ہونے کے باوجود ایسے زبان چلا رہی ہو اگول اسے آنکھیں دکھاتے ہو تو اس کی کلاس لینے لگی مہم میرا وہ مطلب نہیں تھا آپ قسم لے لیں میں تو صرف آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ مہم میں فاطمہ کی کہنے پر لائی ہوں زہدہ گھبر آ گئی شیٹ اپ زہدہ صفائی مت دو مجھے اور فوراں میرے روم سے نکلو فروٹس لے کر آو میرے لیے اگول اسے حکم دیتے ہوئی بولوئی تو زہدہ فوراں کمرے سے باہر چلے گئی اگول اپنے نازک ہاتھوں سے اپنی کنپٹی دبانے لگی اس ایس پی کا شکریہ ادا کر دیا تم نے جس نے مری اگول کی جان بچائی تھی منصور آفیس میں اپنی ٹیبل پر موجود تھے روم کی ایک سائپر سوفے پر بیٹھے ہو روحان سے پوچھنے لگا روحان نے لیپ ٹوپ کی سکرین سے نظریں اٹھا کر منصور کو دیکھا اس کی نظروں میں ست تاثر تھا یوں ٹکے ٹکے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا فالتو ٹائم نہیں میرے پاس ٹیڈی روحان بولتا ہوا دوبارہ لیپ ٹوپ میں مگن ہو گیا پورے دس سال بعد اس نے جیڈی کو دیکھا تھا وہ ایک ہی نظر میں اس کو پہچان چکا تھا اسے آج بھی جہانگیر اپ چیڈی پر اتنا ہی غصہ اور چھٹ تھی جتنی کالج کے دور میں رہی تھی لاس فائٹ میں اس کمینے انسان کے بنچ سے اس کا گالتی اندین تک سوجا رہا تھا یہ مت بھولو اس ٹکے کے افیسر میں نے تمہاری بہن کی جان بچائی ہے میں شاہر سے باہر تھا ونہا خود جا کر اس کا شکریہ ادا کرتا منصور روحان کو دیکھتے ہوئے بولا آپ کو کیا ضرورت ہے بھلا اسپیشلی شکریہ ادا کرنے کا اگر اگول کی جان بچائی ہے تو کوئی احسان نہیں کیا فرض ادا کیا اس نے اپنی ڈیوٹی کا خیٹ آئے ملا تو میں شکریہ ادا کر دوں گا آپ نینچن نہیں لیں روحان اپنی نظر سکرین سے اٹھاتے ہوئے ڈالنے والے انداز میں بولا تاکہ منصور مطمئن ہو جائے لفظ شکریہ یہ تو جیڈی کو قیامت تک ادا کرنا نہیں چاہتا تھا چاہے وہ زندگی میں اس پر کتنا ہی بڑا احسان کیوں رکنا کرتے پرسو شپ پر کوئی پارٹی ہے کچھ ارینج میٹ کرنے کا آرڈر دیا ہے تم نے منصور کی بات سنگے ایک بار پھر اس نے سکرین سے نظریں ہٹا کر منصور کو دیکھا مگر اب کی بار چہرے پر نرم تاثر تھا اور سگر دن کسی کے لیے بہت خاص ہے ڈیڈی اور اس خاص دن کو میں مزید خاص بنانا چاہتا ہوں مگر اپنی انداز سے منصور سے بات کرتے ہوئے ارحان کے لب مسکرائے تھے پچھلے ایک ماہ سے وہ صرف اینہ سے ڈیلی ایک گھنٹا رات کو بات کرتا تھا نہ اس نے کبھی اینہ سے ملنے کے خواہد ظاہر کی تھی نہ اس سے اس کے تصویر مانگی تھی نہ ہی موبائل پر کوئی ناجائز مطالبہ کیا تھا نہ ہی کوئی الٹی سیدھی فرمائش کی تھی مگر کل وہ اینہ کو بول چکا تھا کہ وہ اس کی برترے سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے اپنی مرزی کے مطابق اپنی مرزی کی جگہ پر اپنے انداز میں وہ اینہ کے ساتھ چند گھنٹے گزارنا چاہتا تھا جس کے لیے اینہ بلکل بھی تیار نہیں تھی کل رات موبائل پر بات کرتے ہوئے آخر تک ان کی بحث جلتی رہی اس خاص انسان سے ہمیں کب ملوا رہے ہو منصور نے بیٹے کے چہرے پر چھائی ہوئی رونک کے ساتھ اس کے مسکراہت کو دیکھ کر پوچھا بہت جلت جڑی اس کے پیپرز ختم ہونے کا بیٹ کر رہا ہوں روحان نے مسکراتے ہوئے منصور کو بتایا منصور روحان کی خوشی میں خوش تھا وہ اس طبقاتی فرق کو وہ اتنی ویلیو نہیں دیتا تھا جتنا فاطمہ اور اس کے بچے دیتے تھے اگر اینا اچھی پڑی لکھی فیملی سے تعلق رکھتی ہے تو روحان کی خواہش ناجائز نہیں تھی جو وہ پوری نہ کرے سر آپ کے لئے فون ہے انسپیکٹر شکیل جہانگیر کے پاس آتے ہوئے اس سے بولا کس کا فون ہے جہانگیر نے موبائل سے نظر اٹھاتے بغیر شکیل سے پوچھا سر وہ شخص اپنا نام نہیں بتا رہا کہہ رہا ہے صرف ایس پی جہانگیر سے بات کرے گا شکیل کے جواب پر جہانگیر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا کال ٹریس کرو فورا جہانگیر شکیل سے بولتا وہ اپنی چہر سے اٹھا اور کمرے سے باہر آیا یس جہانگیر سپیکنگ وہ رسیور کان سے لگاتے ہوئے بولا ایس پی جہانگیر مجھے آپ کو کچھ خاص بتانا ہے آپ کے پرسنل نمبر پر کال نہیں کر سکتا وہ میرے لئے رسکی ہوتا ہے رسیور سے آواز ابری وہ شخص تھوڑا گھبرایا ہوا تھا کون بات کر رہے جہانگیر نے اسی کے بارے میں جاننا چاہا معذرت میں آپ کو اپنا نام ہرگز نہیں بتا سکتا بس یوں سمجھ لے آپ کا خیر خواہ ہوں جو بھی انفرمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ سو فیصد درست ہے رومہ کے کیس کو لے کر آپ الجے ہوئے ہیں یہ سمجھ لیں اس کے مطلق آپ کو سارے شواہت ہوتر الگنگ میں ملیں گے لائن کٹ چکی تھی یا شاید اس نے فون رکھ دیا تھا جہانگیر نے رسیور کان سے اٹھا کر واپس کریڈر پر رکھا اور کونسٹیبل سے شکیل کو بلانے کا اشارہ کیا سر ریالویس سیشن کے پاس سی پی سیو سے کال کی گئی تھی شکیل جہانگیر کے پوچھنے سے پہلے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا ہوتر الگنگ کس کا ہے جہانگیر اپنے روم میں آ کر چیئر پر بیرتے ہوئے انسپیکٹر شکیل سے پوچھنے لگا ہوتر الگنگ شاید کاشف زیری نام ہے اس ہوتر کے مالک کا خیریہ سر انسپیکٹر شکیل یاد کرتا ہوا جہانگیر کو بتانے لگا کیسا آدم ہے کاشف زیری مطبع کسی سے کوئی دشمنی بغیرہ جہانگیر نے مزید سوال کیا کیا ملوم کسی نے اسے ویسے مزاق میں یا پریشان کرنے کے لیے یا پھر اپنی دشمنی میں ہوتر الگنگ کا نام لیا ہو شریف آدمی ہے سیدھا سادھا اپنے کام سے کام رکھنے والا شکیل کے جواب پر جہانگیر خموش ہو کر کچھ سوچنے لگا شکیل مجھے کاشف زیری کے بارے میں ساری معلومات کٹھی کر کے آج شام تک دو کوئی اتبار والا بندہ اس کے ہوتر میں بھیجو وہاں کی ساری انفرمیشن کٹھی کر کے دے جہانگیر کے بات سن کر یا سر کہتا ہوا شکیل اس کے کمرے سے چلا گیا کیک کاشف کیک انسانوں کے جسم پر لگائے جانے والی کیکی مہور جہانگیر آپس میں اس سب کا کنیکشن سوچنے لگا اچھی طرح اپنا ڈبٹا پھیلا کر اونے کے بعد وہ یونیورسٹی جانے کے لئے گھر سے نکلی آج اس کی برتے کا دن تھا مگر وہ اداسی دو دن پہلے روحان نے جب اسے ملنے کا بولا تھا تب اس نے روحان کو ملنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اسے اس طرح ملنا مناسب نہیں لگتا تھا سویل بحث کے بعد ناراضگی پر اس کی کالپند گئی گئی تھی پھر دو دن تک روحان نے اس کو کال بھی نہیں کی تھی یعنی وہ اپنی بات نہ ماننے پہ اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہا تھا مگر تب بھی آئینہ نے اس کی بات نہیں مانی بھلا یوں ملنے کی دک کیا بنتی تھی آئینہ کو پورا یقین تھا کل رات بارہ بجتے ہی روحان کی کال آئے گی مگر ایسا نہیں ہوا اس کی ساری یونیورسٹی کی فرنس کی کال آئی مگر اس نے آئینہ کو بہت ساری مبارک بات دی دی جان نے دھیر ساری دعائیں دی وہ بجھے دل کے ساتھ مسکراتے ہی سب کو مبارک بات وصول کرتی رہی مگر جس کال کی وہ منتظر تھی شاید وہ آج کے دن بھی اس سے ناراض تھا صبح ہونے کی وجہ سے اس وقت روڑ سنسان تھا پاشمنٹ کے واک کے بعد وہ اپنی مخصود جگہ پر کھڑی ہوتی جہاں سے اسے یونیورسٹی کے لیے پوائنٹ مل جاتی آئینہ بھی سوچوں میں گم چل رہی تھی اچانک ایک کوسٹر اس کے بالکل قریب آ کر رکھی جس کا ایک دم سے دروازہ کھلا کسی نے اس کا ہاتھ پگڑ کر اندر کھینچا یہ سارا عمل صرف ایک سیکٹ کے اندر ہوا وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی اس کے ساتھ چانک کیا ہو گیا وہ سمجھ نہیں سکی چھوڑو مجھے خدا کا واسطہ ہے تمہیں کوسٹر اب تیزی سے چل رہی تھی ایک آدمی پھورتی سے اس کی انکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد اب پیچھے کی طرف اس کے ہاتھ باندھ رہا تھا تب آئینہ کو دوبٹہ شاید نیچے گر گیا بے پسی سے آئینہ کو رونہ آنے لگا وہ کسی کے سامنے یوں بغیر دوبٹے کے نہیں آتی تھی آئینہ کو محسوس ہوا جیسے کسی نے فورن اس کی گندے پر دوبٹہ ڈالا ہو یہ سر کام ہو کیا مردانہ آواز آئینہ کو سنائی دی کیا اسے کڈنیپ کر لیا گیا تھا وہ خوف سے کانپنے لگی پونہ گھنٹا گزنے کے بعد فل سپیڈ میں چلتے ہوئی کوسٹر رکی تھی شاید کوئی کھلی جگہ تھی جہاں پر ہوا تیز رفتار تھی اسے اپنی جلس پر نمی محسوس ہو رہی تھی جیسے اس جگہ پر ہوا میں نمکی آج شامل ہو کانوں میں پانی کی شور کی عواز صاف سنائی دے رہی تھی یہ کوئی سمندری علاقہ تھا وہ لوگ نجانے اسے آخر کہاں لے آئے تھے اینہ کو لگا اس کی زندگی کا آج بدترین دن ہے تو دوستو آگے کیا ہونے والا ہے یہ دیکھنے کے لئے ہمارا گلہ پیس اور جھوڑ دیکھئے گا تب تک اگر ویڈیو لائک نہیں گئی تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ